محمد عمران سابق وفاقی پارلیمانی سیکیٹری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیویجنل جرنل سیکیٹری مقدوم سید علی حسن گلانی پر خانہ سٹی احمد پور شرکیہ میں مقدمہ 295 بٹا 18 درج ہوا جو تقریباً پانچ سال زیر سماعت رہا اور انہوں نے عدالتوں میں اپنے مقدمے کی پیروی کی جس پر سیول جج خاور جوید بلوچ نے مقدمے سے مقدم سید علی حسن گلانی اور خورم شہزاد بھندر کو باعزت بری کر دیا اس دوران سابق وفاقی پارلیمانی سیکیٹری اور پیپلز پارٹی کے ڈیویجنل جرنل سیکیٹری مقدم سید علی حسن گلانی نے امیدوار صوبائی سیملی ٹکٹ ہولڈر مقدم سید نسیم شاہ پیپلز یوٹھ ونگ آرگنائزیشن زلعی صدر میاں بلیغو رحمان رحمانی مقدم سید حسنیاد بخاری خالد چوہان کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے سیول کورٹ نے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے کو خارج کر کے ہمیں باعزت بری کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور کرتی رہے گی اس موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکن ورکروں اور دوستوں نے خوب جیئے بھٹو جیئے بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے نعرے لگائے اور مٹھائی تقسیم کی اور علی حسن گلانی کو مبارک بات دی